موسیقی موسیقی اسلام اگرم کیسے آپ سب امید کرتے ہو سب خرید سے ہوں گے ویلکم بیک تو فپس امید ویو ملٹی تاسکنگ پارٹنر جیسے جنب تو آج کی میری ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے کیوریز کرے ہیں about german family reunion visa and spouse visa even though کہ میں نے part 1 and part 2 upload کر دی رہے تھے جس میں بہت دیپ ڈیٹیلز میں نے ڈسکس کی ہے each and everything about documents and جو بھی پوسیس سے رہی لیٹھے ہیں بہت ستیل کچھ لوگوں کے questions تھے so i thought کہ میں ایک سمرائز سے ویڈیو بنا دوں جس میں جو امپورٹنٹ کوششن ساں ان کی کیوری کو آنسر کردوں questions کے آنسر جاننے کے لیے میری ویڈیو کے ساتھ in touch رہیے گا اس کو آئند تک watch کیجئے گا اور اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی latest updated ویڈیو آپ تک پہنچے so first question جو mostly پوچھا جاتا ہے about embassy timing کا کہ embassy کی timing کیا ہے تو maximum جو duration ہے embassy کا وہ 12 months کا ہے it's the maximum time جو appointment کے لیے ہوتا ہے but اس سے پہلے بھی آجاتا ہے کسی کی 10 months میں کسی کی 11 months میں but maximum جو appointment کی timing ہے وہ 12 months ہے second thing کہ جب آپ documents اپنا پوری فائل کیس جمع کروا دیتے ہیں embassy میں تو second thing ہوتی ہے lawyer verification lawyer verification کا جو time period ہے وہ 3 months کا ہوتا ہے but it all depends کے آپ کے documents کتنے authenticate ہیں اس میں کوئی mistake نہیں ہے lawyer 1 month میں بھی آجاتا ہے 2 months میں بھی آجاتا ہے اچھا verification process کے جو depend کرتا ہے lawyer آپ کے گھر verification کے لیے آتا ہے تو وہ وہ بھی depend کرتا ہے کہ آپ کے documents میں کوئی mistakes تو نہیں ہیں جو major documents ہیں آپ کے وہ ہے number 1 آپ کا birth certificate ہے اس میں آپ لوگوں نے جو اس کی late entry ہے اور normal entry ہے that should be correct like اس میں کوئی بھی آپ لوگوں کی changes نہیں ہونے چاہیے اس چیز پہ بہت سا زیادہ جو ہے وہ verification ہوتی ہے and جو birth certificate ہے وہ spouse اور husband ہے یا wife ہے جو بھی spouse ہے اور partner ہے دونوں کے birth certificate میں late entry and normal entry correct ہونے چاہیے رہے ہیں نکہ نامہ ہے یہ بہت important چیز ہے جو آپ کو بتا رہی ہوں نکہ نامہ آپ کا جس ایریہ میں ہوا ہے for example لوگوں کا راولپندی میں نکہ ہوا ہے گھر میں اور ان کا فانکشن جو اسلام آباد میں ہے یا پھر ان کی جو رہتے وہ راولپندی میں ہیں برد ان کا hall میں اسلام آباد سپوس نکہ ہوا ہے تو آپ نے اس چیز کو مائن میں رکھنا ہے جس جگہ پہ آپ کا نکہ ہوا ہے وہ کی یونین کونسل میں آپ نے نکہ نامہ ریجیسٹر کروانا ہے کیونکہ لائیر یہ کوششن آپ سے ضرور پوچھتا ہے اور اس چیز پہ ریجیکشن بھی آجاتی سو آپ کو یہ امپورٹن چیز میں پہلے سے ہی بتا رہی ہوں ثرد تنگ جو بہت امپورٹن ہے جو لائیر پوچھتے ہیں وہ ہے آپ کے نیبر کی ویٹنس ویٹنس مانگتے ہیں کوئی بھی آپ کے نیبر میں ہو وہ آگے بیان دیتے ہیں یا جو بھی کہتے آہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ نکاح ہوا ہے اور جو نیبر ہوتا ہے اس کی آئی دی کار کی کوپی بھی مانگتے ہیں اور پکچر بھی تو پہلے سے ہی اپنے کسی نیبر کو ریڈی رکھیں کیونکہ سم تائم جو ہے وہ اتنا willing نہیں ہوتے کوئی آگے کہ اپنے پکچر دے یا اپنا آئی دی کار ساتھ میں شو کرے تو آپ اپنے کیس کے سرسلے میں اپنے نیبر کو پہلے سے اگری کر کے رکھئے یہ کچھ شورٹ چیزیں ہیں جو لاوئر آگے امپورٹن چیزیں وہ پوچھتا ہے آپ کی case ریلیٹر تو ہر questions آپ کے siblings کیا کرتے ہیں کہاں رہتے ہیں انکم کیا ہے آپ کے husband سے آپ کی کتنی بات ہوتی ہے even messages آپ کے pictures دیکھتے ہیں شادی کی مطلب ہر طریقے سے وہ ویریفکیشن کرتے ہیں کہ کتنا ویلیڈی کیس ہے وہ پروپر کیس تیار کرتے جو انہیں امبیسی میں دینا ہو اور جب وہ ہر طرح سے کوشن کر لیتے ہیں انہیں جا کے انہیں جمع کر آتے ہیں اس کے بھی لائیر کے میکسیمم کہ وہ کوئی ویریفکیشن کرتے رہتے ہیں انہیں وہ پھر کیس دوبارہ سے دی سبمیت کرواتے ہیں انہیں ضروری نہیں ہے جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس میں 2 میکسیمم ٹائم میں آپ کو بتاتی ہوں کم بھی لگ سکتا ہے بات اسے زیادہ نہیں ہو سکتا سو میکسیمم ٹائم جو لائیر ویریفکیشن کا ہے وہ 3 مانس ہے سو تا نیکس ایمپورٹن ٹھنگ ہے جب لائیر آپ کا کیس سبمیت کروا دیتا ہے میں تو تین آپ پارٹنر سپاؤس کو ایمیل کرتی ہے اور وہاں کی جو ڈاکومنٹ سا مانگ باتی ہے جو ڈاکومنٹ آپ نے پاکستان جرمان میں جمع کروائے ہوتے ہیں وہ 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 سے پھر اوریجنل ڈاکومنٹ سا مانگ باتی ہے جس میں آپ کا سپاؤس پارٹنر کا ہوس کونٹ ہوتا ہے ان کا جو کونٹ ہوتا 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 ہوتی ہیں وہ اوریجنل کو شو کرواتے ہیں ویریفکیشن کے بعد جرمن ایمبیسی ہے جرمانی میں وہ پاکستان کے جرمن ایمبیسی کو اوکے کرتی ہے اور پھر وہ پاسپورٹ پہ ویزا لگا کے آپ کو کو سکھو مجھے ایمیل بھی کر سکتے ہیں اور مجھے آپ لوگ خدمت کر کے آپ کو آنسر کر کے آپ لوگی help کر کے بہت خوشی محسوس ہوگی so best of luck ان لوگوں کے لیے جن کا case in process ہے یا ابھی وہ start کرنے والے ہیں اور please nervous نہیں ہوئے گا جب بھی lawyer verification آگے بہت confident ہو کہ آپ نے اپنا کیوری کے answers کرنے ہیں آپ اگر case valid ہے تو آپ کسی قسم کا nervous ہونے کی ضرورت نہیں یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے time duration اتنا نہیں لگتا all depends کہ آپ کے documents بلکل smoothly they are اس میں کوئی بھی problem نہیں ہے تو آپ کا case بہت جلدی ہو جاتا ہے I hope کہ آپ کو میری ویڈیو پرساند آئے ہوگی if yes then don't forget to subscribe my channel and don't forget to press the bell icon کہ سب میں آپ کو اس لئے بولتی ہو تاکہ میری ہر لیٹل سین ویڈیو آپ تک پہنچیں جس کا آپ کو انتظار رہتا ہے اپنی نیکس ویڈیو تک میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت چاری آپ کی دعاوں کی مجھے ضرورت ہے انشاءاللہ جلد ملتی ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ